بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسیوں سے روبوں کا علاج جامع کبیر میں ابو عمیمہ عمیمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے دستر خان کو سبس چیزوں سے زینت دیا کرو اس لئے کہ سبس چیزیں اللہ کے نام کی برکت سے شیطان کو دور رکھتی ہیں علماء نے لکھا ہے کہ سبس چیز سے لہسن پیاز مولی بدبودار چیزیں مراد نہیں ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے بلکہ سبس چیز سے مراد پودینہ اور ساگ آدھی چیزیں ہیں پودینہ سے کھانا آزم ہوتا ہے ڈکار لاتا ہے ریہا کو میدے سے باہر نکالتا ہے میدے کو طاقت بخشتا ہے اور گلیس خون کو پتلا کرتا ہے پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے اور اس سے پیشاب بھی کھل کر آتا ہے اگر ان چیزوں کو عورت کھائے تو بہت دودھ پیدا کرتا ہے مسانہ کی پتھری کے لیے مفید ہے اور منی پیدا کرتا ہے اور وہاں میں اضافہ با تیزی پیدا کرتا ہے نہار مو کھانا بگل گند کے لیے لابدائک ہے اس کا بیچ انڈے کی زردی کے ساتھ کھانا مردانہ طاقت کو بڑھانے جیسا ہے اور اس کا لیپ چیپ کے لیے فائدہ مند ہے